بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن ٹی وی پر خوش عمدید اس ویڈیو میں ہم آپ کو ری چیکنگ آف آنسر بکس بلکہ یوں کہنا مناسب ہے کہ ری کاؤنٹنگ آف آنسر بکس کے بارے مکمل تفصیلات اور طریقہ کار سے اہگاہ کریں گے معزیز ویورز پہلے ری کاؤنٹنگ آف آنسر بکس کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور اس کے بعد ری کاؤنٹنگ سے متعلق ہم اہم قواعد و ضوابط اور معلومات آپ سے شیئر کریں گے تو نمبر ون ری چیکنگ کا فارم اور چلان فارم آپ گھر پر کمپیوٹر سے پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر گھر پر یہ سہولت مجسر نہ ہو تو کسی قریبی نیٹ کیفے سے اس کا پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں ورنہ آپ اپنے متعلقہ بورڈ آفیس سے بھی فارم اور چلان فارم بہت آسانی حاصل کر سکتے ہیں نمبر دو جن پرچاجات کی ری چیکنگ آپ کروانا چاہتے ہیں اول تو کمپیوٹر سے فارم اور چلان فارم ڈاؤن لوڈ کرتے وقت ہی ان پرچاجات وغیرہ کا اندراج کر کے پرنٹ حاصل کر لیں گے اگر ری چیکنگ کا فارم سادہ یعنی بغیر اندراج آپ حاصل کریں گے تو اس کو بہ آسانی پر کیا جا سکتا ہے نمبر تین چلان فارم پر اپنے بورڈ سے متعلقہ فیس براہ ری چیکنگ آف آنسر بک بورڈ کی مقرر کردہ بینک کی برانچ میں جمع کروانی ہوگی آج کل آن لائن عموماً یہ فیس چلان فارم پر لکھی ہوتی ہے اور جس بینک میں جمع کروانی ہوتی ہے اس بینک کا نام بھی چلان فارم پر لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق فیس جمع کروانی ہوگی عام طور پر فی پرچار ری چیکنگ فیس تقریباً مبلک پانچ سو روپے تا گیارہ سو روپے تک ہر تعلیمی بورڈ نے اپنے حساب سے مقرر کر رکھی ہے نمبر چار جن پرچہ جات کی آپ ری کاؤنٹنگ کروانا چاہتے ہیں ایک ہی فارم پر اس کا اندراج کر سکتے ہیں فارم احتیاط سے پور کریں یعنی وہی پرچہ تحریر کریں جس کی آپ نے ری چیکنگ کروانا ہے نمبر پانچ ری چیکنگ کا فارم مکمل پرشدہ اور چلان فارم فیس ادا شدہ کے ساتھ ریزلٹ کارڈ یعنی مارک شیٹ کی ایک فوٹو کاپی نتھی یعنی سٹیپل کر کے اپنے متعلقہ تعلیمی بورڈ میں جا کر جمع کروا دیں یا بزریہ کوریر ڈاخانہ وغیرہ اپنے بورڈ کو بجوا دیں واضح رہے ہیں کہ کئی طلبہ و طالبات ری چیکنگ کا فارم کمپیوٹر میں بورڈ کو سبمٹ کرنے اور فارم اور چلان فارم حاصل کرنے کے بعد بینک میں فیس بھی چمک روا دیتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا کام مکمل کر ریا اور بورڈ کو فارم وغیرہ بجوا دیا اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اب ان کو ری چیکنگ کے لیے بورڈ آفیس بلا لے گا مگر ایسا نہیں ہوتا عزیز طلبہ و طالبات یہ بات نوٹ کر لیں فارم اور چلان فارم کی ہارڈ کپی مقررہ تاریخ تک بورڈ آفیس کو بھیجوانا ضروری ہوتی ہے ورنہ بورڈ آفیس آپ کو ری چیکنگ آپ کی ری چیکنگ نہیں کرے گا تاہم کچھ تعلیمی بورڈز نے اس میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ آن لائن فارم سبمٹ پر ہی ری چیکنگ کروا دیتے ہیں نمبر چھے ری چیکنگ کی درخواست دینے کے بعد بورڈ آفیس سے رابطے میں رہے کہ بورڈ آفیس کسی وقت بھی آپ کو اپنی کاپی کی ری کاؤنٹنگ کے لیے بزریا اس ایم ایس یا بزریا ڈاک یا بزریا وٹس اف وغیرہ بورڈ آفیس بلوا سکتا ہے اس لیے درخواست فارم پر اپنا موبائل نمبر یا اڈریس درست درست اور واضح تاریر کرے نمبر ساتھ عموماً تعلیمی بورڈ ریزلٹ آؤٹ ہونے کی پندرہ ریزلٹ آؤٹ ہونے کے پندرہ دن کے بعد درخواست گزاروں کو ری کاؤنٹنگ کے لیے باری باری بلوانا شروع کرتے ہیں اور پندرہ بیس دن کے اندر اندر ری چیکنگ کر لینے کا امکان ہوتا ہے تاہم اگر چیکنگ کروانے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو ان کو بلوانے میں زیادہ دیر بھی لگ سکتی ہے اب آئیے آپ کو ری کاؤنٹنگ سے متعلق دیگر معلومات قوائد و زوابط سے آگاہ کرتے ہیں نمبر بن تقریباً تمام تعلیمی بورڈز میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹ آؤٹ ہونے کے فوراً بعد ری چیکنگ کے لیے پندرہ دن دیے جاتے ہیں لہذا جن طلبہ و طالبات نے ری چیکنگ کے لیے اپلائی کرنا ہو پندرہ جوم کے اندر اندر ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر دیں نمبر دو طلبہ و طالبات سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ ان کو ری چیکنگ کروانی چاہیے یا نہیں اگر ان کا پکا یقین ہو کہ ان کے مارکس زیادہ ہونے چاہیے تھے مگر ان کو مارکس کم ملے ہیں یا ان کو یقینی پاس ہونا چاہیے تھا مگر وہ فیل ہوئے تو ایسی صورت میں ضروری چیکنگ کروائیں تاکہ ابہام یعنی شک و شبہ ختم ہو جائے مزید عزیز طلبہ و طالبات آپ کے گوشت گدار یہ بات بھی کرتے چلیں کہ بعض وقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مارکس کی ریکاؤنٹنگ کے دوران مارکس کم بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ مارکس میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے نمبر تین اکثر طلبہ و طالبات یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنسر بک کر جواب تو بالکل درست لکھا مگر ان کو مارکس کم ملے یا ان پر کراس لگا دیا گیا جو کہ ری چیکنگ میں ایک اہم ایشو ہے واضح رہے کہ تعلیمی بورڈز کے قوائد و ضوابط کے مطابق جو مارکس یا کراس پڑتال کنندہ یعنی سب اگزامینر یا ہیڈ اگزامینر ایوارز کر دیتے ہیں یعنی مارکس لگا دیتے ہیں وہی ہتمی ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل یا کمی بیشی نہیں کی جا سکتی نمبر چار ری چیکنگ کے کیے جانے والے پرچاجات میں صرف مارکس میں کاؤنٹنگ کی غلطی کسی سوال کی مارکنگ نہ ہونے کی غلطی ٹوٹل مارکس میں جمع تفریق کی غلطی جو کہ پہلے پیج پر درج ہوتی ہے کو آپ کلیم کرنے کی حق دار ہوں گے ان کو درست کر کے آپ کو ان کا حق دار قرار دیا جائے گا یعنی اگر کوئی بھی اس قسم کی غلطی پرچا میں پائی جائے تو بورڈ آفیس درستی کے ساتھ آپ کو یہ حق دینے کا پابند ہوگا نمبر پانچ ری چیکیں کے حال میں یعنی جہاں آپ نے بیٹھ کر پرچا چیک کرنا ہوتا ہے کسی بھی امیدوار کو کاغذ پینسل اگر قابل اعتراض اشیاء لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی نمبر چھے ری چیکنگ حال میں صرف اور صرف متعلقہ امیدوار کو ہی جانے کی اجازت ہوتی ہے کسی بھائی بھین ماں باب رشتدار وغیرہ وغیرہ ٹیچر وغیرہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی نمبر ساتھ اگر کوئی طالب علم یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے پرچہ درست کیا سوالات کے جوابات ٹھیک لکھیں مگر اس کو مارکس کم ملے یا مارکس نہیں ملے تو ایسے امیدواران اپنا موقف اسی جگہ ڈیوٹی پر موجود عملہ سے سفید کاغذ اور کلم حاصل کر کے تحریری درخواست دے سکتے ہیں جس میں پرچہ میں موجود کسی قسم کی غلطی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے نمبر آٹھ کسی بھی امیدوار کی طرف سے بارکس وغیرہ میں کمی بیشی کی درخواست پر بورڈ کا عملہ خصوصی کمیٹی کی سامنے برائے نظر ثانی پیش کرتا ہے اور کمیٹی اس پر فیصلہ کرتی ہے اور درخواست گزار کو اس فیصلے کی اطلاع بعد میں دے دی جاتی ہے نمبر نائن اگر کسی امیدوار کے مارکس بڑھ جاتے ہیں یا خدا نخواستہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کی اطلاع بورڈ آفس والے چند دنوں بعد درخواست گزار کو بذریہ اس ایم ایس ٹیلی فون یا بذریہ ڈاک دے دیتے ہیں اور ایسے امیدواران کا باقیدہ سپلیمنٹ ریزلٹ کا نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے نمبر دس جن طلبہ و طالبات کے مارکس بڑھ جائیں یا کم ہو جائیں ان کو پہلے جاری شدہ ریزلٹ کارڈ ڈی ایم سی جو بھی ہو بورڈ آفس جمع کروانا پڑتا ہے اور بورڈ آفس والے نیا ریزلٹ کارڈ وغیرہ جاری کر دیتے ہیں نمبر گیارہ جن طلبہ و طالبات کے مارکس میں کوئی بھی تبدیلی آتی ہے یعنی مارکس گھٹتے یا بڑھتے ہیں تو ان کو اس پرچہ کی ری چیکنگ کی مد میں کرائی گئی فیس واپس ہو جاتی ہے جس کے لیے بورڈ آفس سے رابطہ کیا جاتا ہے نمبر بارہ طلبہ کو اپنی آنسر بک میں کیا 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 چیز چیک کرنی چاہیے تاکہ آنسر بک میں کسی بھی غلطی کو فوراں پکڑ سکیں اس سلسلے میں ایک مکمل ویڈیو علیدہ تیار کی گئی ہے جس پر عمل کر کے کوئی بھی طالب علم اپنی جوابی کاپی میں پرطال کنندہ یعنی کاپی پر مارکس لگانے والوں کی غلطی کو بہ آسانی پکڑ سکے گا اس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائے تاکہ سیون ایٹ نائم ٹی وی چینل آن یوٹیوب سے ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے معزز ناظرین سامعین اور عزیز طلبہ طالبات جو معلومات وغیرہ ہمارے علم میں آئیں آپ کے گوشت گزار کر دی گئی ہیں ان میں اگر کوئی غلطی یا کمی بیشی ہو گئی ہے تو مزید معلومات کے لیے اپنے متعلقہ تعلیمی بورڈ سے بھی رابطہ فرمالیں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی یا ابحام باقی نہ رہے معزز ویورز مزید معلومات کے لیے ہمارے اس چینل سیون ایٹ نائن ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی فرما دیں تاکہ مزید معلومات فوری آپ کو بجوا دی جائیں اللہ تعالی آپ کو آسانیاں اور خوشیاں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان